پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مولا علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کی تارف کی معتاج نہیں ہے دعوت تبدیگ کی تاریخ جو تبوری دنیا میں چل رہی ہے اس کے وہ بانی مبانی ہیں ماشاءاللہ گوہ ہے کہ مؤسس سے اول وہی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سینہ آتر کو گوہ ہے کہ اس کے لئے قبول فرمایا اور اس کام کی ترتیبوں کو الگا فرمائی اور پورے عالم کے دنر آج دعوت تبدیگ کا کام چل رہا ہے اور لوگوں کی دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے ان کی زندگیوں کو سنت سے سمارا جا رہا ہے مولا علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ یہ میرے دادہ پیر حضر شیخ العدیس مولا محمد زکریہ کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے چچا ہیں کیونکہ مولا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے جو والد ماجد ہیں وہ مولا علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہیں مولانا یاہیہ صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ولادت یہ کاندلہ قصبہ کے اندر جو زلہ مظفر کا قصبہ ہے تیرہ سو تین ہجرے میں ہوئی اور ان کے والد ماجد مولانا محمد اسماعیل صاحب یہ بڑے اللہ والے تھے عابض زہد اور شاغل اور زاکری شخصیت تھے تو گوہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے عالم ربانی قطب علشاد حضرت مولانا رشیدم گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا اس لئے ان کے اوپر بھی ایک ذکر و عبادت کا خاص رنگ تھا چنانچہ مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن کیلئے اپنے والد مولا اسماعیل صاحب سے ہی حفظ کیا اور ابتدائی کتابیں جو ہے فارسی عربی کی بھی ان سے پڑھی اس کے بعد وہ گنگو تشریف لے گئے مولانا علیہ صاحب کو ساتھ لے کر گنگو جو ہے جو علاقہ اس وقت جو ہے وہ علم و فضل کا جو گہوارہ تھا کیوں اس لئے کہ وہاں مولانا رشیدم گنگوئی رحمت اللہ علیہ وہ علماء اور صلحہ اور علیہ کاملین کا اس وقت مرجہ تھے تو وہاں پر وہ تشریف لے گئے تو اور مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ تقریبا نو سال وہاں پر گزارے مولانا رشیدم گنگوئی رحمت اللہ جیسی شخصیت پر وہاں علماء صلحہ کا جو گئے ہو اجتماع تو وہاں پر ان کی دینی اخلاق کی تربیت و تیری نو سال آپ نے وہاں گزارے اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جو طائع ہوئے گئے کہ مولانا یعیہ صاحب مولانا یعیہ صاحب رحمت اللہ ان کو لے کے جو ہے وہاں سے آگئے اور ان کو جو ہے حدیث کی کتابیں پڑھائیں تو حدیث کی کتابیں پڑھائیں اس دوران میں پھر اس کے بعد پھر یہ دارلوم دیوبند میں شیخ علی نظر مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس دورہ حدیث کی اب بخاری تربیزی کی کتابیں پڑھی پھر مولانا یعیہ صاحب کی حدیث کی کتابیں پڑھتے رہے ایک عرصہ کے ساتھ کے تک جو ہے وہ اپنے بہا کہ وہ بڑے بھائی مولانا یعیہ صاحب کے ساتھ رہے اور درس حدیث کے علوم حاصل کرتے رہے تو اللہ تبارک واتہ خود ان میں بھی بڑا علمی اور روحانی ذوق رکھا تھا اور عجیب و غریب ان کے اندر توازو ان کی سر اللہیت تھی اور ظاہر ہے کہ جب جو ہے وہ مولانا یعیہ صاحب انتقال ہو گیا اس کے بعد انہوں نے اپنے مستقل سکون نظام الدین جو اس وقت مرکز نظام الدین بھی ہے تو نظام الدین کی بستی میں جو ہے آپ نے وہاں پڑھو ڈال لیا وہ ایک چھوٹی سی مسجد وہاں پہ رہنے لگے اور قریب ہی جو ہے وہ ایک علاقہ تھا جو ہے کہ وہ درگاہ نظام الدین کی جنوب سائٹ پہ ایک بستی سی تھی تو وہاں پر میواتی اور غیر مواتی طلبہ رہتے تھے ان کو آپ وہاں درس دیا کرتے تھے ان کو حدیث کے درس دیتے تھے بڑی کتاب بھی پڑھاتے چھوٹی کتاب بھی پڑھاتے تو اس طریقے سے ان کا سلسلہ وہاں جاری رہا لیکن سب سے بڑا کارنامہ جو آپ کا وہ دعوت تبلیغ کی تحریک ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو گئے کہ یہ بات علقہ فرمائی اور آپ نے عوام کے اندر جو ہے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا اور اس کا آغاز آپ نے میوات کی علاقے سکھیا میوات کے جو لوگ تھے وہ اس وقت ان کے اوپر ہندوانہ رسم و رسولی رواج کا بڑا اثر ہو گیا تھا اور مسلمان جو ہندوانہ رسم و رواج کے اندر مبتلا ہو گئے تھے ان کو اپنے دین و ایمان کی کچھ خبر نہیں تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور آپ کی دینی ہدایت کی کوئی نا واقفیت نہیں تھی نتیجہ یہ کہ وہ ہندوانہ رسم رواج سے چل رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کو دعوت و تبلیغ کروں چوانچہ میوات سے آپ نے آغاز کے ان میواتیوں کو جا کر آپ نے دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتلایا ظاہر ہے کہ وہ بالکل جاہل سیدھے سادھے اجڑ قسم کے لوگ تھے کبھی بات سمجھتے کبھی نہیں ان پر بڑے مجاہدات پی آتے رہے بڑی تکلیفیں بھی ان کو اٹھانی پڑتیں لیکن آپ اپنے جو ہے اس عظم سے پیچھے ہٹے نہیں اور ان کو جو دعوت دیتے رہے اور دو بنیادی چیزیں ایک کلمہ توحید اور دوسرا نماز اس کو اس کی دعوت تبلیغ کو انہوں نے اپنا مطلب نظر بنا لیا کہ کلمہ توحید کی تعلیم اور تبلیغ کروں اور نماز کی تلقین اور ظاہر ہے کہ ایک جو وقیدے کی بنیاد ہے اور عیدے کی وعدہ عمل کی بنیاد ہے تو لہذا یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا اور یہاں تک کہ جماعتیں بنا بنا کے آپ نے مختی علاقوں کے اندر پھیجنا شروع کر دیں تو اس کے بڑے اثرات ظاہر ہونے لگے اس لئے کہ جب گھر گھر جا کر جو ہے کلمہ کی جب دعوت دینے لگے اور لوگوں کو نماز سکھ لانے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بترانے لگے اور یہ بتایا جاتا کہ بھی گویا کہ دین دین ہی کے اندر گویا کہ ساری کامیابی اور آخرت کی جو ہے وہ سرخروعی ہے تو لوگوں کے اندر ایک نیا احساس پیدا ہونے لگا اور پھر آپ نے اس بات کو اتنا زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیا کہ کسی ایسی تقریب میں شرکت بھی نہیں کرتے تھے کہ جہاں پر آپ کو اپنی دعوت دینے کا موقع نہ ملتا ہو ہاں اگر اس دعوت دینے کا موقع ہے تو آپ وہاں جاتے اگر اس دعوت دینے کا موقع ہے تو اس میں شرکت کرنے کو اپنی بڑا دشوار سمجھتے ہیں یہاں تک شادی بھی ہوں کے اندر جب جاتے عام طور پر بعض تقریبات میں جب شادی کے سب لوگ جمع ہیں تو آپ کھڑے ہو کے فرماتے کہ بھی دیکھو میری بھی تھوڑی سی بات سن لو کہ جی بتائیے کہا کہ آج خوشی کا ایسا دن ہے آپ دونوں خاندانوں کے لیے کہ آج کے دن کمی کمین لوگوں کو بھی خوش کیا جاتا ہے اور آج کے دن گھر کی بھنگن اگر ناراض ہو جائے تو اس کو بھی خوش اور راضی کرتے ہیں کہ بھی آج ہمارے شادی اور خوشی کا دن ہے تو ناراض نہ ہو اس کو بھی راضی کرتے ہیں لیکن یہ بتلاو تو مسلمان ہو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا آج کیا سامان کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو خوش کرنے کے لیے تم نے آج کیا کیا ہے سبحان اللہ کہا کہ بات تو صحیح ہے کہ ہم جو ایک گھر کی بھنگن کو بھی آج کے دن خوش کرتے ہیں اس کی طلبی دو پیسے رکھتے خوش ہو جائے اگر کوئی ناراض ہو اس کو راضی کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں جن کا کلمہ ہم نے پڑا ان کو خوش کرنے کا آج کیا سمان یہ کہہ کہ پھر آپ نبی پاک کے دین کی دعوت دیتے کہ وہ دین لے کے آئے تھے اس دین کے اندر آپ اس دین کو سرسبز کرنے میں آپ جتنا بھی حصہ ڈالیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور محبت کا مطلب ہے آپ کے دین کی نسرت کریں آپ کے دین کو اپنی زندگیوں میں بلائیں اور دوسروں کی زندگیوں تک بھی پہنچائیں تو کہا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے تو فرمایا کہ بس پھر دین کی دعوت دیتے ہیں تو کہا کیے آپ کو اوڑنا اور بچھونا تھا اور پھر ساتھیوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو پلے باز لو جہاں موقع ملے اپنی دین کی بات کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے بات کرو اور فرماتے تھے اخلاص اور اعتصاب کے ساتھ ایک تو اخلاص کے ساتھ بات کرو دوسرے اعتصاب یا کیا مطلب سواب کی نیت سے بات کرو اللہ تعالی ہمیں اس بات پہنچانے پر سواب بتا کرے گے فرمایا اس نیت سے جب تم یہ دعوت دوگے دلال الخیر کروگے تو یہ تمہارے لئے صدقہ جاریہ بنے گا تم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوگے تو جو لوگ عمل کر رہے ہیں اس کا سواب بھی تمہیں پہنچتا رہے گا اس انداز سے آپ نے یہ دعوت تبلیغ کی جو ہے وہ روپوں کی تو پھر آج اس کا اثر آپ دیکھ لیں چند سالوں کے اندر جو ہے ہندو پاک برے سغیر کے اندر جو ہے وہ جو عوام اور خواص کے اندر اس دعوت نے زور پکڑ لیا اور آج آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ دعوت تبلیغ کے آواز چل رہی ہے وہ ایک مولا علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کا درد تھا اور یہ فکر تھی کہ وہ پورے عالم کے دراج الحمدللہ یہ اتباع سنت اور یہ دین پر چلنے کی ہوا چلی ہے تو یہ مولا علیاء صاحب رحمت اللہ نے مزاج ہے بڑے منقص مزاج بہت آپ پہ توازو آجزی اور جسمانی طور پر بڑے کمزور و نحیف تھے لیکن بس لیکن ایمان کی حرارت و قوت ایسی تھی کہ جو بس لے کے چلتے تھے بات اس بات کو بس پہنچانا ہے کچھ بھی ہو جائے اپنا درد پیش کرنا ہے کچھ کیسے بھی حالات ہوتے تھے آپ اپنی بات کہتے تھے یا تاکہ میوات کے اندر جو بدا و تبلیغ کا کام شروع کیا ظاہرہ کہ میواتی جو بیچارے سیدھے ساتھ بھولے لوگ وہ بس وقت ان کی طرح سے آپ کو تکلیفیں بھی پہنچتی مجاہدات بھی آتے لیکن آپ نے جو برداشت کیا سب اور یہ فرماتے کہ نو علیہ السلام نے تو ساڑھے نو سو سال تک برداشت کیا عمد کو اور ہم نے تو ہمیں تو یہ چند سال بھی نہیں ہوئے کوئی بات نہیں انبیاء جو ہے اتنے بڑے بڑے ان کی لوگوں نے ناقدریہ کی یہ ہماری کیا قدر و حقیقت ہے ہمیں پس اپنی دعوت دینی ہے تاکہ کر اللہ تبارک و تعالی کہ ہم سرخ رو ہو جائیں اس طریقے سے آپ جو دعوت حق دیتے رہتے تھے اور ظاہر ہے اور آپ کو اللہ تعالی نے ایسا یعنی زیرک اور ذہین بنایا تھا کہ آپ ایک وقت میں کئی نیتوں پر عمل کرتے تھے جہاں جب مولا منظور نومانی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے علالت کا وقت تھا آپ بستر پہ تھے بیمار تھے تو میوات کے میواتی لوگ آپ کو وضو کروا رہے تھے وضو کروا رہے تھے تو آپ وضو کر رہے ہیں تو ان کی مجھ پہ نظر پڑی مجھ پہ نظر پڑی تو مجھے اشارے سے بلایا مولا منظور نومانی رحمت اللہ علیہ ہندو پاک کی بہت بڑے فاضل ہیں بہت بڑے عالم ہیں متبہر عالم ہیں بہت سی کتب کی جو مصنف ہیں فرما کہتا ہے میں آ گیا تو فرمانے لگے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا اتنے بڑے بڑے لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا اپنے دور میں لیکن جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وضو فرماتے ہیں تو آپ ان کو بھی بڑے غور سے وضو کرتے ہوئے دیکھتے تھے حالانکہ بڑوں بڑوں کو جب وضو کرتے دیکھ لیا تو بس کافی ہے آپ کے لئے بس اس پر عمل کریں لیکن وہ حضرت علی کو بھی وضو کرتے دیکھتے تھے کہ اس میں سے بھی کوئی چیز پتے گی مجھے مل جائے یعنی قسم علم کا وہ ذوق اور شوق تھا ان کے اندر تو یہ فرمایا مولا مذہر نومانی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فوراں سمجھ گیا کہ گویا کہ مجھے یہ تعلیم ہے کہ بے شک مجھ سے بڑے بڑے اکابر اصازوں کو آپ نے وضو کرتے دیکھا ہے تو میں بھی جو بیماری میں وضو کر رہا ہوں مجھے بھی دیکھو تو گویا کہ اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا اور عبداللہ علیہ وسلم سنت کی اتباع بھی ہو جائے گی تو منظور نومانی فرماتے ہیں جب یہ سن کے میں نے آپ کو دیکھنا شروع کیا تو بیماری کی ایسی حالت میں آپ کا اس وضو کا احتمام کرنا اس تصور پر مجھے بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل گئے سبحان اللہ بہت سی چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی کہ اس بیماری کے اندر وضو کا ایسا ہے تمام تو گویا کہ فرمایا کہ انہوں نے ایک طرف یہ نیت رکھی کہ یہ عالم فاضل ہے لیکن میرے وضو کرتے ہوئے اس حالت میں بہت کچھ سیکھے گا سبحان اللہ ادھر جو ہے میواتی جو وضو کروا رہے تھے تین چار لوگ تو ان کے بارے میں میرے تو اشارہ کر کے فرمایا کہ مولانا یہ بھولے سیدھے میواتی یہ بیچارے مجھے وضو کروا رہے ہیں تو میں بھلا ان کو یہ کہتا ہوں دیکھو تم جس محبت عقیدت خساب مجھے وضو کرواتے ہو تو تم یہ نیت کر کے تم اس لئے وضو کرواتے ہو کہ میں بڑی اچھی نماز پڑھتا ہوں تم سے اچھی نماز پڑھتا ہوں لہذا میں وہ نماز پڑھوں گا تو تمہیں عجر ملے گا تم یہ سوچتے ہو تو فرمایا کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی تم یہ نیت باندھ لیا کرو کہ اللہ ہم یہ تیرس بندے کو وضو کروا رہے ہیں اس لئے کروا رہے ہیں کہ یہ ہم سے اچھی نماز پڑھنا جانتا ہے تو یہ اچھی نماز پڑھے گا جب اچھی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز میں ہمارا بصہ پڑھ جائے گا لہذا ہمیں بھی عجر ملے گا تم یہ نیت کر لیا کرو اور فرمایا کہ مولانا میں ادھر اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ بولے والے میرے بالے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ میں ان سے اچھی نماز پڑھتا ہوں تو یا اللہ میری نماز کو اچھا کر دے اور ان کی نیت کی لاج رکھ لے اور میری نماز کو قبول کر لے تاکہ میری نماز میں ان کا حصہ بھی پڑھ جائے اور اس کی بات فرمایا کہ مولانا اگر میں اپنی نماز کو ان کی نماز سے اچھا سمجھنے لگوں تو مردود ہو جاؤں گا مجھے جائز نہیں ہے کہ میں سمجھوں میری نماز ان سے اچھی ہے تو میں مردود ہو جاؤں گا لیکن ان کی برکت سے میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ میری نماز کو بھی قبول کر لیں فرمایا کہ دیکھو حضرت نے ایک وقت میں کئی نیتیں سامنے رکھ کے جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اظہار فرمایا فرمایا کہ یہ جو ہے یہ اللہ والوں کی شان اور پھر حضرت میں کہتا ہے یہ خوبی تھی کوئی کام بغیر نیت کی نہیں کرتے تھے فورا اس کے لئے نیت متعین کرتے تھے کہ یہ جو میں جو کر رہا ہوں اخلاص و اعتصاب کی کر رہا ہوں اخلاص سے کر رہا ہوں اور ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں تو نیت متعین کر کے فورا وہ عمل کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ نیت المومن خیر من عمل یہ حدیش میں آتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ نیت پر ہی تو عجر ملتا ہے کیونکہ انسان تو انسانوں کے عمل کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے اس کی نیت کو دیکھتے ہیں اس لئے وہ وضوع فرماتے ہیں کہ انسان جب عمل کرتا تو ہم انسان عمل کو دیکھتے ہیں دیکھو جی نماز میں کھڑا ہے رکو میں جھکرا ہے اللہ اس کو رکو قیام کو بعد میں دیکھتے ہیں اللہ کی اس کے دل پہ ہوتی ہے لہذا انسان جب بولتا ہے تو لوگوں کے کان اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے کان جو اس کی بات کی طرف نہیں اللہ کی نیت کا پہلے اس کے دل پہ جاتی ہے کہ یہ دل میں اس کی نیت کیا یہ بات کہنے سے کسی نیت سے یہ بات کہہ رہا ہے اگر اخلاص سے کہہ رہا ہے مجھ سے ثواب کی نیت سے کہہ رہا ہے اب اللہ اس کی نیت کو بول کر اب اس کی بات کو سن کر اس کا عجر متعین کرتے تو کتنا فرق ہے انسان انسانوں کی بات کو سننے میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ اس کی دل پر گھات لگاتا ہے کہ دل میں کیا ہے تو حضرت یہ فرمایا ہے کہ فرماتے تھے کہ نیت جی ہے کوئی بھی کرو وہ اللہ کے لیے کرو فرمایا کہ جب اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ کے اس کا عجر ملے گا ایک مرد پر دو دوست جائے وہ سفر سے آئے تو آپ سے ملاقات کی نظام دین بستی میں تو فرمایا کہ کہاں سے آئے جی سفر سے آئے فلا جگہ سے اچھا دوسرے ساتھی کہاں کہا جی وہ نماز پڑھ رہا ہے میں نے تو سفر بھی نماز پڑھ لی تھی ریل گاڑی میں لیکن یہ ان کی رہ گئی تھی نماز یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی ابہ فرمایا میں بیس سال سے دعوت تمریق کے کام میں پھر رہا ہوں اور ریل گاڑیوں پر سفر کیے ہیں فرمایا کہ میں نے ریل کے سفر میں بھی با جماعت نماز کبھی نہیں چھوڑی بیس سال کے عرصے میں کبھی با جماعت نماز میں نہیں چھوٹی سفر میں بھی یہاں تک فرمایا کہ رمضان اگر آ گیا تو میں نے تراویوں کا احتمام بھی سفر میں کیا ریل کے اندر بھلے فرمایا کہ ریل کے موقع میں دو رکعات تراوی پڑھنے کا موقع ملوک پلیٹ فام پہ اور گاڑی چل پڑی اور دو رکعات بھی تراوی پڑی اور پڑھی اور گاڑی میں سمار ہو گئے اور اپنے مقام پہ آگے پوری کی لیکن میں سفر میں بھی ترابی کو چھوڑا نہیں تو گویا کہ یہ فرمایا کہ یہ تیرا ساتھی کیسا ہے کہ تم دونوں نے مل کے جماعت نہیں کی اس ریل کے سفر میں تم نے اکیلے پڑھی اور یہ اکیلے پڑھ رہا ہے تو فرمایا کہ نماز تو اشرف رکن ہے سارے عامال کا جسے اس کو قابو کر لیا باقی نیچے کے عامال تو آٹومیٹکلی قابو ہو جائیں گے تو یہ حضرت کا انداز اس طریقے سے حضرت جو ہے گویا کہ یہ تعلق معلہ اور استعظار اور گویا کہ جنت کا ایسا استعظار آپ کو رہتا ہر وقت ایک مرتبہ ایک میواتی جو ہے نظام الدین آیا تو آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو کہاں جی میوات سے آئے ہوں کہ دلی کیوں آئے دیاتی آدمی تھا تو کہنا کہاں دلی دیکھ رہے ہوں دلی دیکھ رہے ہوں اب حضرت کے سوال کو درہ دیکھا حضرت کا انداز دیکھا تو اسے سوچا گیا یہ غلط کہہ دی ہے میں نے فور کہاں نہیں جامعہ مسیح میں نواز پڑھنے آئے ہوں اب جب کہاں تو حضرت پھر اس کے حران ہو کے دیکھا تو پھر اسے سوچا گیا یہ غلط کہہ دی ہے کہ نہیں جی آپ کی زیارت کے لیے ہے آپ کی زیارت کے لیے ہے حضرت فرمائے بھائی دلی کی کیا حقیقت ہے یہ جامعہ مسیح کی جنت کے سامنے دلی کی کیا حقیقت اور میری میری زیارت کیا ہوتی ہے میں تو وہ جسم ہوں جو گل سڑ جاؤں گا مٹی میں مٹی ہو جاؤں گا میری زیارت کیا حقیقت رکھتی ہے اصل تو وہ جنت کے دیدار و فکر ہے یہ جامعہ مسیح کی نماز وہ جنت گراستہ بتائے گی یہ فرمایا اور پھر جنت کے احوال اس کے سامنے رکھے کہ جنت کیسی ہوگی تو اس انداز سے رکھے کہ ایسا لگا کہ جنت سامنے کھڑی ہے تو گویا ہے کہ ہر وقت آپ کو استدار جیسے فرماتے ہیں کہ وہ حسن بسیر رحمت اللہ نے صحابہ اکرام رضوان العالم اجمعین کے بارے فرماتے تھے کہ صحابہ کی حالت ایسی ہوتی تھی جب وہ گفتگو کرتے یا ان کے عمل اور قول فیل سے لگتا تھا جیسے جنت ان کے سامنے جیسے آخرت کو دیکھ رہے ہیں یوں دیکھ دیکھ کے جو گویا ہے کہ دنیا کے اندر عمل کر رہے ہیں تو وہ مولی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی گویا کہ درجہ احسان اور استدار کی کیفت ایسی تھی ہر وقت آخرت جیسے ان کے سامنے ہوتی تھی کوئی بھی بات کرتے تو آخرت کی سامنے رہتی اس کے علاوہ کچھ نہیں ایک مرتبہ سفر مئی کا مہینہ تھا سفر کر رہے تھے گاڑی میں اب کھڑکیاں کھولی بھی تھی تو باہر سے گرم تیز تپش کے آواز ہوا آ رہی تھی اب گرم ہوا تو ایک ساتھی نے کہا اس کے اندر مولانا علیہ صاحب مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ علیہ بھی تھے اور اسی طریقے سے دوسرے کابر بھی آوا بھی تھے تو ایک ساتھی نے کہا یہ کھڑکیاں بند کر لیں کیونکہ باہر سے بہت لو چل رہی گرم ہوا آ رہی ہے یہ کہا تو مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ فرمائے ہاں واقعی بند کر دو بہت گرمی آ رہی گرم ہوا آ رہی ہے یہ بات گئی تو اللہ علیہ السلام تلال فورا فرمایا کہ بھائی یہ دنیا کی اس یہ جو گرم اللہ کے راستے کی اس گرم ہوا کو تم جو گرم سمجھ رہے ہو اللہ کے راستے کی گرم ہوا نصیم سار سے افضل ہے یہ صبح کی ٹھنڈی جو ہوا کے جھونکے ان سے بھی زیادہ محبوب ہے تو فرمایا کہ کیوں اللہ کے راستے میں کیوں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں دعوت کے لئے جا رہے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے جا رہے ہیں فرمایا کہ یہ کی تپیش جو ہے نا یہ جنت کی ہوا ہے تو گویا کہ ہر وقت آپ کو اسی آخرت کا استعدار رہتا تھا اس انداز سے آپ جو ہے ہر وقت جو ہے اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دیتے اور یہی فکر سوار رہتی تھی اور ساتھیوں کو بھی یہی کہتے تھے بس یہ فکر سوار کرو جا موقع مل جائے اللہ کی بات ان کے سامنے رکھو اور اللہ سے مانگو یہاں تک جب دعا فرماتے ہیں نمازوں کے بعد بڑے احتمام کے ساتھ بہت دیر تک گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کیا دعا فرمایا کیا ہوتی تھی پورا بیان ہوتا تھا اللہ کے سامنے کھل کھل کے بدا رکھتے تھے کھل کے باتیں کرتے تھے ایسی دعا کرتے ہیں اور پوری دعا کے اندر یہی ہوتا تھا اور مجموع میں بھی لوگوں نے سیکھتے ہیں بس اللہ سے مانگو بھائی اللہ سے مانگو اللہ سے مانگنا سیکھ لو جب اللہ سے منوا لیا اور اللہ سے مانگ لیا تو پھر کسی چیز کے موتاج نہیں رہو بے شک جوہاں جو فرمایا کہ اسی لئے آپ نے اپنے بعد جو ساتھی چھوڑے ہزاروں ایسے تربیہ شدہ ساتھی چھوڑے جو بعد میں ماشاءاللہ انہوں نے جو اللہ کا راستہ اور آج تک جو امت کے اندر یہ فیضان پھیل رہا ہے یہ سب مولی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے لئے عظیم صدقہ جاریہ ہے کوئی کہ ایک عظیم و شان امت جو ہے دعوت تبلیغ کے اندر کام کرنے والی کل روز قیامت میں آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگی اللہ سے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دین پھیلانے کے یہ درد دین پر چلنے کے یہ درد جو ہے ہم بھی بنصیب فرمائے آمین یا رب بلانے آمین سبحان اللہ بڑی سنیری باتیں ہیں عظیم شکرا